السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائیے خاص کر کے ہیرہ گول کے انویسٹرز میں آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور میں ایک مسلمان بھائی ہونے کے ناتے تمہارا تم لوگوں کو روکنے کے لئے آیا ہوں یہ جو ہیرہ گول کمپنی ہے یہ کوئی حلال بزنس والی کمپنی نہیں بلکہ یہ کھلا حرام کمپنی ہے اور اس چار سو بیس عورت نے اس چور عورت نے تم لوگوں کو بہت ہی بہترین طریقے سے بے اکوب بنانے کی کوشش کی ہے لیکن جب تک الحمدللہ ہم جیسے مسلمان لوگ ہیں تب تک ہمارے مسلمان بھائیوں کو کوئی بے اکوب نہیں بنا سکتا انشاءاللہ کوئی چور آدمی جب وہ لوگوں کو بے اکوب بنانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس لوگوں کے اس جماعت کے سردار کو بے اکوب بناتا ہے اور اس میں سب سے زیادہ پیسہ مسلمانوں کے اہل حدیث جماعت کے لوگوں کا لگا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اہل حدیث جماعت کے سردار کو بے اکوب بنانے کی کوشش کریں جب اہل حدیث جماعت کے سید میراج ربانی انڈیا میں آئے تھے تقریر کا ان کا دورہ تھا تو کچھ شر پسند لوگوں نے ان کو اٹیک کیا تھا جس کے چلتے ایک سال تک ان کو جیل کے چکر کاٹنے پڑے تھے اور اس جیل کے چکر کے کٹنے میں ان کا کافی لوگوں نے ساتھ دیا تھا لیکن اس میں سب سے زیادہ ساتھ دینے والی عورت یہ چور تھی اس کا نام نویرہ شیخ یہ حیدر آباد سے تھی اور انہوں نے ہمارے اہل حدیث جماعت کے شیخ سید میراج ربانی صاحب کی مدد کی تھی اور وہ بہت ہی بہ خوبی کامیاب ہو چکی تھی اس جال کو پھیکنے میں سید میراج ربانی صاحب جب چھوٹ کر واپس گئے سعودی تو انہوں نے اپنے حالات کا ذکر کیا تو وہاں پہ جو بیٹھے مسلمان انہوں نے پورے ہندوستان بانگلہ دیش پاکستان کے مسلمان جتنے بھی مسلمان اہلے حدیث ہیں ان لوگوں نے جاننے کی کوشش کی تو ان کو پتا چلا کہ کوئی عورت ہے جس نے ہمارے شیخ کی بہت بڑی بدت کی جب یہ پتا چلا کہ وہ عورت ایک لاکھ کا دو لاکھ کرتی ہے مطلب ایک کا ڈبل کر کے دیتی ہے اور وہ سود فری بزنس ہے انٹریس فری بزنس ہے مطلب حلال بزنس ہے تو لوگوں نے فوج در فوج ان کی کمپنی میں پیسے لگانا شروع کیا کیوں کی تمہارے بڑے نے ان کی تاریخ کری اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہا کہ وہ اہلے حدیث ہے اور عالیمہ ہے جب عالیمہ ایسا ہے تو پھر حلال بزنس ہوگا تو پھر تحقیق کرنی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لوگ اندھے کی طرح اس کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا کوئی عالیمہ اہلے حدیث اہلے حدیث کا مطلب ہوتا ہے سچا مسلمان سچا پکا مسلمان وہ اہلے حدیث کیا ڈھول بجا سکتا ہے تاشے بجا سکتا ہے نہیں اہلے حدیث اس کو سخت حرام کہتا ہے کیا وہ ناکاب اتار سکتا ہے بالکل نہیں کیا وہ کرکٹ کے اندر پیسے لگا سکتا ہے عالیمہ بالکل نہیں کبھی نہیں سخت حرام کیا وہ فائشہ عورتوں کے ساتھ میں ان کی محفلوں میں پیسے لگا سکتا ہے یہ اہلے حدیث نہیں ہو سکتا آر یہ بات سمجھ میں پوری کائنات کے اہلے حدیث اگر مل کے مجھے منوانے پر آ جائے تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں اسے اہلے حدیث کیا کوئی عورت پولٹکس کے اندر قدم رکھ سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو عورت کسی قوم کی حکمرانی کرنے کے لیے کھڑی ہو جائے وہ قوم برباد ہو گئی کیا ہماری آپ واقع عالمہ ہیں تو تحقیق کرنے کے بعد پتا چلتا ہے اس کا عالمہ کا سرٹیفیکٹ نقلی ہے کیا وہ ڈاکٹریٹ کی پڑھائی کر کے بیٹھی ہے یہ بھی جھوٹ ہے ساری باتیں ساری باتوں کا جو بھنیاد ہے وہ جھوٹ کے اوپر بنا ہوا ہے تو یہ اہلے حدیث کیسے ہوئی آؤ دیکھتے ہیں یہ کوئی مسلمان ہے کے نہیں ہے جب انویسٹروں کا پیسہ اٹک گیا دو مہنہ ہوا تین مہنہ ہوا کچھ انویسٹرز لوگوں کی رولنگ خراب ہوئی ان کے گھر کے خرچے کے واندے ہو گئے ان کے کھانے کے لالے پڑ گئے تو یہ ہمارے آپا کے آفیسز میں جا جا کر ان سے پیسے کی درخواس کرنے لگے اور ہماری آپا نے وعدہ کیا تھا کہ تم کو آدھی رات کو بھی اگر پیسوں کی ضرورت پڑ جائے گی تو تم کو پیسہ ملے گا پندرہ دن کے اندر انشاءاللہ مل جائے گا ادھر ہمارے ایک مسلمان بھائی کی بیٹی کی نکاح ٹوڑ گیا ان کا انیس لاکھ روپے اس کے اندر فسا ہے انہوں نے کمپلین کیا تھا انہوں نے کمپلین واپس لینے کی کوشش کی کیا ہمارے سید مراج ربانی صاحب کو یہ بات پتا ہے کیا وہ اہل حدیث جماعت کے ساتھ میں حق انصاف کر رہے ہیں جتنے بھی اہل حدیث انویسچز ہیں کیا تم لوگ اپنے عالموں کو رب نہیں بنا چکے ہو کہ جسے وہ حلال کہے گے تم اس کو حلال مانوگی جسے تم وہ حرام کہے گے تم اس کو حرام مانوگی کیا یہ ساری باتیں حرام نہیں ہیں کہ وہ عادہ خلافی کرتے ہو پندرہ دن کے اندر پیسے دینے کی بات کرتے ہو جب تمہارے اوپر مصیباتیں آتی ہیں جی ایسٹی اور نوٹ بندی کا بہانہ لگاتے ہو کمپنی کو لوس نہیں ہوا جی ایسٹی اور نوٹ بندی کے وجہ سے پیسے تھوڑے لیٹ آئے گے ایک مہنا ہوا دو مہنا ہوا تین مہنا ہوا چار مہنا ہوا اگر دو لاکھ انویسٹرز کے اندر سے دو سو تین سو مسلمان اگر آپ کے پاس اپنی تکلیف لے کر آتے تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا ہے نویرہ شیخ کا حق نہیں بنتا ہے ایک آلیمہ اور ایک مسلمان اور خاص کر کے وہ اہل حدیث کہتی اپنے آپ کو کہ وہ ان کا امانت لوٹا دے نہیں لوٹایا پھر کیا ہوا انہوں نے اپنے آفیسز کے باہر باڈی گارڈ لگا دی اور لوگوں کو پھر مارا بھی انویسٹروں کو مارا جن کا امانت لے کے رکھی ہے ان کو امانت دینے سے انکار کرنے کے بروبر ہے پھر اس کے بعد میں انویسٹر لوگ دوسرے لوگوں کے دروازے کھٹ کھٹانے لگے جہاں سے ان کو اپنے پیسے ملنے کے انکان ہو پھر ان کے اپوزیشن والے امائم والے آئے انہوں نے اس بات کو اچھالا کہ انویسٹر کے پیسے دے دو انویسٹروں نے کیس کیا کیس کرنے کے بعد میں وہ دو سو تین سو انویسٹر اب پانسو ہزار ہو گئے ایک سال ہو گیا ہمارے سید میراج ربانی صاحب نے ابھی تک حرام کا فتوہ نہیں دیا جبکہ تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ ان کا کوئی بیلنس شیٹ ہی نہیں ہے جب کسی بڑی کمپنی کا بیلنس شیٹ نہیں ہے اس کا مطلب وہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ کی بنیاد پر وہ پورا کاروبار کر رہا ہے ہم کو بولا گیا کہ یہ سود فری بزنس ہے انٹریس فری بزنس ہے لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ حرام ہے اور یہ سود ہے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتا ہے کہ جس نے سود لیا یا دیا اس نے میرے اور میرے رسول کے ساتھ جنگ کیا اور میں بھی اس کے ساتھ جنگ کر رہا ہوں اب بتاؤ مجھے جس سے اللہ جنگ کر لے اس کو کائنات کی کوئی طاقت مل کے بچا سکتی ہے پھر ہم نے دیکھا دوہزار سولہ کے اندر بہت بڑے اہلِ حدیث عالم جلال الدین قاسمی صاحب نے ان کی تعریف کی کیا ان کو تعریف کرنے کے بعد میں یہ نہیں دیکھا وہ فائشہ عورتوں کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں محفل میں جانا ان کے ساتھ میں شرکت کرنا اس میں پیسے لگانا پولٹکس کے اندر جانا جبکہ سراسر حرام ہے نکاب کو اتار دینا اہلِ حدیث جماعت کے نزدیک یہ سراسر حرام ہے کیا یہ سب ان کو نظر نہیں آیا چلو کچھ نظر آئے نہ آئے مسلمان جو دوہزار پریوار آج تڑپ رہے یہ نظر نہیں آیا یہ مسلمان جو آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے منافق کہہ رہے یہ نظر نہیں آیا ان کو کیا کیا چیز نظر نہیں آرہی یہ ساب اندھے ہو گئے اب اللہ ہی بچا ہے یہ لوگ اہلِ حدیث جماعت کو بدنام کرنے پہ تلے ہوئے اور اہلِ حدیث جماعت کونسی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی اور اس کے صحابہ اکرام کی جماعت ہے یہ صحابہ اکرام کی جماعت پر داگ لگا رہے ہمارے جماعت کو بدنام کرنے پہ تلے ہوئے لیکن ہیرہ گولڈ کے خلاف فتوہ دینے کو ذرا بھی کوئی ملا کوئی اہلِ حدیث عالم تیار نہیں ہے میں درخواست کرتا ہوں ہمارے جتنے بھی اہلِ حدیث جماعت کے امیر ہے عبدالسلام صلوی صاحب آپ ذرا اس بات کے اندر جرا تحقیق کریں اس عورت کا بیلنس شیٹ نہیں ہے انہوں نے 2007 سے لے کے 2012 تک شیئر سرٹیفیکٹ باتا ہے انویسٹروں کو اس کے بعد میں 2012 سے 2014 انہوں نے شیئر سرٹیفیکٹ چینج کر دیا کیوں کیونکہ شیئر سرٹیفیکٹ باتنے سے وہ انویسٹرز کمپنی کے حصے دار بن جاتے حق دار بن جاتے پارٹنرز بن جاتے 2012 سے 2014 تک انہوں نے میمبر سرٹیفیکٹ میمبر شپ بلتے ہیں نا میمبر سرٹیفیکٹ بنا کر بھیجا انویسٹروں کو میمبر سرٹیفیکٹ دیا جو بھی نئے انویسٹرز آ رہے تھے یہ سارے انویسٹرز ان آلیموں کو دیکھ دیکھ کے آ رہے تھے جبکہ یہ آلیم لوگوں کو پہلے تحقیق کرنا چیئے تھا اس کے بعد میں کسی کا ساتھ دینا چیئے تھا ہاں مانتا ہوں انہوں نے بہت نیک کام کیا ہے انہوں نے مدر سے بنائے ہیں انہوں نے بچوں کو تعلیمات دینے کے لیے بیواؤ کا بیواؤ کا ساتھ دیا ہے سب کچھ کیا ہے یہ سب ان کے چار سو پیس دھندے کا حصہ تھا ایک کروڑ گریبوں کے اندر باٹو اور سو کروڑ گریبوں سے لوٹ لو میں کہتا ہوں کیا یہ لوگ مسلمان ہیں کیا ایسے مسلمان کو اہلِ عدیس کہا جا سکتا ہے کیا یہ اہلِ عدیس جنت میں جائے گا میں جن مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام قبول کیا کیا یہ وہ مسلمان ہیں بلکل نہیں میں نے جس مسلمان کو دیکھ کر اسلام قبول کیا میں بتاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پر گئے تھے جنگ پر جو لوگ زخمی ہو جاتے تھے ان لوگوں کو پانی پلانے کے لیے ایک صحابہ اکرام تینات رہتے تھے ایک صحابہ اکرام نے پانی کے لیے آواز لگائی پانی پلانے والا مسلمان بھائی ان کے قریب جاتا ہے تو جیسے ہی پانی پلانے کے لیے کوشش کرتا ہے تو دوسرے مسلمان سے آواز آتی ہے پانی وہ مسلمان جو جس کو پانی پلانے جا رہا ہے وہ پانی پیتا نہیں کہتا ہے میرے مسلمان دوسرے بھائی کو جس نے پانی مانگا اس کو پلاؤ وہ اس کے پاس جاتا ہے تو تیسرا زخمی صحابی کہتا ہے کہ پانی دوسرا صحابی کہتا ہے کہ میں پانی نہیں پیے گا پہلے میرے بھائی کو پلا اگر یہ اہلِ عدیث ہے تو مجھے ماف کرنا مجبوراً مجھے کہنا پڑے گا یہ اہلِ عدیث نہیں ہے یہ کتنے بھی تاجید پڑھ لے کتنے بھی نمازیں پڑھ لے اگر یہ حج بھی کر لے تو یہ لوگوں کے گناہ جو ہے اس کے اوپر جو اتنے خطرناک گناہ یہ جو کر رہی ہے یہ پیسے نہیں لوٹا کر جبکہ ان کے وکیل وینیڈ ڈانڈا نے کہا تھا کہ دو سو کروڑ سینکشن کر لیتے ہیں جڈ صاحب سے جڈ صاحب اگر دو سو کروڑ اگر دلوا دے گے تو انشاءاللہ آپ کو بیل بھی مل جائے گی تو بھی دوسرا وکیل کر دیا وہ لب پیسے ابھی نہیں دے گے پہلے بیل کرے گے بعد میں پیسے دے گے تو کیا یہ مسلمان ہے آپ ڈیسائیڈ کرو کیا یہ سچی ہے آپ ڈیسائیڈ کرو میں ہمارے مسلمان خاص کر کے آپ ایک جماعت کے امیر ہونے کا فرض ادا کرو گے کیا آپ سید میرا ربانی صاحب سے پوچھو گے جو نویرہ شیخ کے سمدھی ہے کیا یہ مو کھولے گے اور بولے گے کہ یہ حرام ہے جبکہ یہ کھلا کا کھلا حرام ہے مجھے بتاؤ کوئی آدمی اگر شراب پی رہا ہے اور اس کا نام دواء رکھ دیا ہے اس پہ لکھ دیا ہے کہ بھے دواء پی رہو میں نے سونگ لیا ہے میں نے دیکھ لیا ہے میں نے پی کے چک بھی لیا ہے کہ یہ شرابی ہے تو کیا میں آپ لوگوں سے فتوہ لینے آؤ نہیں نا یہ کھلا حرام ہے اور یہ وہ دور چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک سود کا نام بدل بدل کر امت کو کھلایا جائے گا تو میں درکھواز کرتا ہوں سارے مسلمانوں سے جتنے بھی ہمارے شیئر ہولڈر انویسٹرز ہے شیئر انویسٹرز ہے آپ لوگ آگے آئیے کیونکہ آپ کے مسلمان بھائیوں کو آپ کی ضرورت ہے جو گریب مسلمان دوہزار سولہ سے دوہزار سترہ سے دوہزار اٹھرہ ان تین سالوں میں جن لوگوں نے انویسٹ کیا ان لوگوں کو پیسے نہیں ملے گے اگر آپ لوگ آگے نہیں آئے گے اگر شیئر انویسٹرز جو دوہزار ساتھ سے دوہزار بارہ کے بیچ میں انویسٹ کیے ان کے شیئر سٹیفیکٹس لے کا اگر آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے آگے آتے تو انشاءاللہ اس عورت کو سزا بھی ہوگی اور انشاءاللہ ہمارے گریب مسلمانوں کو ان کا حق بھی ملے گا مزید انفورمیشن کے لئے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرو اور آپس میں ایک دوسرے کو گالی دے کر ایک دوسرے کو کافر کہہ کر ایک دوسرے کو منافق کہہ کر اپنے آخرت کو برباد مت کرو امید کرتا ہو کہ آپ لوگ میرے باتوں کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات